بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مائی کشمیر کے محترم عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج تک آپ نے شیطان کے بارے میں سنا ہوگا کہ انسان کو ہمیشہ عبادت سے گمراہ کر دیتا ہے آج کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ آپ لوگ حیرت میں پڑ جاؤ گے ایک شخص اندیری رات میں گھر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لئے نکلا اندیری کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گھر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر کی طرف آیا اور لباس تفتیر کر کے دوبارہ مجزد کی طرف نکلا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ پھر سے دوبارہ کیچڑ میں گھر گیا کیچڑ سے اٹھ کر وہ دوبارہ گھر گیا اور لباس تفتیر کر کے مجزد کے لئے وہ تیسری بار گھر سے نکلا جیسی ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جس کے ہاتھ میں روشن چراغ تھا چراغ والا شخص چپ چاپ اس کے آگے آگے روشنی دے کر چلا اس مرتبہ نمازی کو روشنی کی وجہ سے مجزد میں پہنچنے میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا وہ خیریت سے مجزد تک پہنچا اور چراغ والا شخص مجزد کے دروازے پر رک گیا نمازی نماز ادا کرنے لگا نماز سے فارق ہو کر وہ مجزد سے باہر آیا اور دیکھا چراغ والا شخص وہی اتظار کر رہا تھا تاکہ نمازی کو چراغ کے روشنی سے گھر واپس چھوڑ آئے جب نمازی گھر واپس پہنچا تو نمازی نے ایک چراغ والی سے پوچھا آپ کون ہو آپ نے میری مدد کیوں کی چراغ والا شخص بولا سچ بولو تو میں شیطان ہوں نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی نمازی سوچنے لگا کہ ابلی شیطان سے مجھے کیسے مدد ملی اس کا کام تو لوگوں کو بھڑکانا ہے تو اس نمازی نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلی شیطان سے پوچھا تو میرے نماز نہ پڑھنے سے خوش ہونا چاہیے تھا وہ پھر تم چراغ کی روشنی میں مجھے مججد تک کیسے لے آئے ابلی شیطان نے جواب دیا جس کو سنکر نمازی والا شخص حیران رہ گیا اور آپ بھی حیرت میں پڑھ جاؤ گی ابلی شیطان نے جواب دیا جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ مغفرما دی سبحان اللہ اور جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے کھاندان کو بخش دیا مجھے فکر ہوئے کہ اگر اب تو ٹھوکر کھا کر گر گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گھاؤں کی مغفرت نہ فرما دے اس لئے چراغ لے کر آیاد ہوں کہ تم بغیر ٹھوکر کھائے مججد تک پہنچو تو نمازی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کے باہر گہ میں سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کے رحمے کوئی شخص اگر ایک قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستھر قدم قریب آ جاتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کر دینا اور شیئر کر دینا یہ ویڈیو اگر اللہ نے چاہا تو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بھی امان اللہ